سنتے کانون اور دیکھتی آنکھوں کو میری طرف سے السلام علیکم امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی جو میری نزد ہے وہ دوستی کے نام ہے پچھلے ایک سال سے دنیا میں جو حالات چل رہی ہیں اس نے انسان کو بے شک بہت سے نقصان دیئے ہیں انسان نے بہت نقصان اٹھائے ہیں دنیا پوری میں لیکن ایک فائدہ میرے خیال میں ضرور ہوا ہے کہ انسان کو وقت ملا ہے پہلے انسان کتنی بھاگتی دوڑتی زندگی میں شاید وہ اپنی فیملی کے لیے بھی وقت نہ نکال سکے لیکن اب اس کے پاس اتنا وقت ضرور تھا کہ وہ سوچ سکے کیا سوچ سکے اپنے مستقبل کے بارے میں ماضی کے بارے میں اور ماضی میں جو سب سے اہم چیز ہے کسی بھی انسان کے زندگی میں وہ دوستی ہے انسان کے زندگی میں کچھ اور ہو نہ ہو دوستی کا رشتہ ضرور ہوتا ہے چاہے وہ دوستی بہن سے ہو چاہے وہ دوستی بھائی سے ہو چاہے وہ دوستی ماں باپ سے ہو لیکن دوستی ضرور ہوتی ہے جب انسان اکیلہ بیٹھتا ہے تو وہ جب ماضی کو یاد کرتا ہے تو وہ دوستی کہ ان پلوں کو بھی یاد کرتا ہے جیسے کہ ایک بہت اچھا یہ شیر ہے یاد ماضی عذاب ہے یارب یاد ماضی عذاب ہے یارب تین لے مجھ سے حافظہ میرا آج کی یہ میری نظر دوستی کے نام میرے اپنے دوستوں کے نام میں یادوں کا قصہ بلوں تو دوست بہت یاد آتی ہے میں گزرے پل کو سوچوں تو دوست بہت یاد آتی ہے اب جانے کون سی نگری میں آباد کہ جا کر مدد سے میں دیر رات تک جاگوں تو دوست بہت یاد آتی کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی کچھ لہجے خشکو جیسے تھے کچھ باتیں تھی پھولوں جیسی کچھ لہجے خشکو جیسے تھے میں شہر چمن میں ٹہلوں تو دوست بہت یاد آتی ہے سب کی زندگی بدل گئی کہ نئے سانچیں مٹھل گئی کسی کو نوکری سے فرصت نہیں اور کسی کو دوستوں کی ضرورت نہیں سارے یار کم ہو گئے ہیں کم سے تم اور آپ ہو گئے ہیں سارے یار کم ہو گئے ہیں تم سے تم اور آپ ہو گئے ہیں دھیرے دھیرے عمر کٹ جاتی ہے دھیرے دھیرے عمر کٹ جاتی ہے جیون یادوں کی بستک بن جاتی ہے کبھی کسی کی یاد بہت تڑپاتی ہے اور کبھی یادوں کے سہارے زندگی کٹ جاتی ہے کناروں پر ساگر کے ہزانے نہیں آتے کناروں پر ساگر کے ہزانے نہیں آتے پھر جیون میں دوست پرانے نہیں آتے جی لو ان پلوں کو ہس کر اے دوست پھر لوٹ کر دوستی کے گزرے سمانے نہیں آتے پھر جیون میں دوست پرانے نہیں آتے بہت شکریہ موسیقی